اسلام علیکم کنسیرینز آپ سب کیسے ہیں امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوشباش ہوں گے ہم یہاں پہ موجود ہیں آپ کی ریڈنگ کے لیے اور دیکھتے ہیں کہ آج آپ کے کارڈز ہم سے کیا کہتے ہیں کارڈز کو اچھے طریقے سے ہم شفل کر لیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ آپ کی آج کی وائب کیا ہے کینسیرینز بہت ہی کیرنگ لوگ ہوتے ہیں بہت ہی خیال رکھنے والے مدرلی نیچر کے لوگ ہوتے ہیں اور فلپ کارڈز نہیں لیں گے ہم کینسیرینز آپ کی انرجی آپ کے پارٹنر کی انرجی آپ دونوں کے دمیان میں ڈیوائن وائب اس کے علاوہ فائنینشل انرجی کا کارڈ سرپرائز اور سپورٹ کارڈز بھی نکالیں گے اور دیکھیں گے کہ آپ کے لیے آج کیا ہے جی تو کینسیرینز یہ آپ کی انرجی ہے یہ آپ کے پارٹنر کی انرجی ہے کہ آپ دونوں کے دمیان میں ڈیوائن وائب کا کارڈ ہے یہ فائنینشل انرجی کا کارڈ ہے یہ سرپرائز اور یہ سپورٹ کارڈ ہے بارٹم آف دیکھ کنسیرینز آپ کے لیے ایس آف وان سکس آف سوز فائیو آف پینٹیکلز اور ہرمٹ کے کارڈ نظر آتے ہیں دیکھتے ہیں کنسیرینز پہلا کارڈ آپ کے لیے پیج آف سوڈز کا کارڈ پیج آف سوڈز کا کارڈ اگر ریلیشنشپ سیکٹر میں آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس شخص کے لیے پوزیٹیو جذبات رکھتے ہیں آپ کے ایدگرد ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ آپ کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے یا آپ کو جو ہے نا وہ کرنے کے لیے کوئی ایسی باتیں کر سکتے ہیں یا میں بھی دیکھتے ہیں آپ کا پارٹنر کس سے انرجی موجود ہے آپ کا پارٹنر اسٹرم فور آف وانڈز کی انرجی میں خوبصورت پوزیٹیو انرجی ریلیشنشپ سیکٹر کے حساب سے مانی جاتی ہے آپ کا پارٹنر اسٹرم فور آف وانڈز کی انرجی میں موجود ہے اور آپ پیج آف سوڈز کی انرجی میں موجود ہیں اس کا ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایدگرد کے لوگ آپ کو جو ہے نا وہ آپ کا جس طرف آپ کا رجحان ہے وہاں سے آپ کا پارٹنر کی طرف سے آپ کے جو ہے نا وہ ہٹانے کی کوشش کر سکتے ہیں اور یہ بھی اس کا ایک پہلو ہو سکتا ہے ایک یہ اس کا معاملہ ہو سکتا ہے کہ میں بھی آپ دونوں کی بات کسی معاملے میں غصے اور انگر سے شروع ہو اور بعد میں پوزیٹیوٹی کی طرف جو ہے نا وہ معاملہ آپ کا چلا جائے یہ بہت ایک فلمیسی سیٹویشن ہے لیکن ایسا ہی یہاں پہ معاملہ نظر آتا ہے یہاں پہ کنگ آف وانڈز کی خوبصورت انرجی آپ دونوں کے دنمیان میں جو ہے نا وہ ڈیوائن وائب کے طور پر نظر آتی ہے کنگ آف وانڈز کی انرجی جو ہے وہ اگر دیکھا جائے ریلیشنشپ سیکٹر میں تو وہ ایک پوزیٹیو کارڈ مانا جاتا ہے بہت ہی ایموشنل اور فیزیکل اٹریکشن کا کارڈ ہوتا ہے یہ لیکن یہ کوئی ایسے ایسے ایسی فگر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو آپ کے معاملات میں بہت زیادہ انوال ہے اور آپ کے معاملات میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ اس کی بات چلتی ہے تو آپ کو ایسے شخص سے جو ہے نا وہ دیکھنے کی ضرورت ہے آپ اس ٹائم کینسیٹنز ایک پیج کی انرجی میں موجود ہیں اور آپ کا پارٹنر اس ٹائم فور آف وانڈز کی انرجی میں موجود ہے فور آف وانڈز کا کارڈ 1111 کارڈ بھی مانا جاتا ہے یہ ایک ڈیوائن سپورٹ کا کارڈ نظر آتا ہے آپ کے مقابلے میں کوئی ایسا شخص نظر آتا ہے جو کہ آپ سے زیادہ آثورٹی میں موجود ہے اور آپ اس سے ایک انگر کے فیز میں جاتے ہوئے مجھے نظر آتا ہے بعد میں اس کو کلیریفائی کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا معاملہ یہاں پر نظر آتا ہے اس جو فائننشل سیکٹر ہے اس کے اندر آپ کے لئے سٹار کارڈ نظر آتا ہے مجھے سٹار کارڈ جو ہے وش فلفلمنٹ کا کارڈ ہے چاہے وہ جوب سیکٹر ہے یا بزنس سیکٹر ہے جو آپ نے ڈریم سوچے ہیں جن کے لئے آپ نے ایفرٹس کی ہے آپ یقینا ان کو اچیو کر سکتے ہیں اس کو بعد میں کلیریفائی کریں گے آپ کا جو سرپرائز کارڈ ہے سرپرائز کارڈ میں ڈیتھ کی انرجی نظر آتی ہے ڈیتھ کی انرجی کا مطلب بھی ہے اس کو ڈیتھ اور ریبرت کا کارڈ مانا جاتا ہے یہ آپ کے لئے ایک ایسا سرپرائز ہو سکتا ہے جو کہ وقتی طور پر آپ کو ناگوار گزرے لیکن جہاں پہ بظاہر آپ کو شہر نظر آتا ہے وہیں سے خیر کا معاملات چلنے شروع ہو جاتے ہیں یہ بظاہر ایک ڈیتھ کا ایک نیگٹیو انرجی کا کارڈ مانا جاتا ہے یعنی کہ جو یہاں پہ معاملات ہیں وہ آپ کی توقع کے بالکل اُلٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں میں بھی کوئی ڈسپیوٹ ہو سکتا ہے کوئی جھگڑا کوئی اینگر کے معاملات ہو سکتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ دیکھیں یہ سورج تلو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر میرا کیمرہ فوکس کر پا رہا ہے تو تو یہ چیزیں وہیں سے جہاں پہ معاملات خرابی کیونے چلے جاتے ہیں وہیں سے بہتری کا معاملہ ہونے شروع ہوتا ہے یہ آپ کا خوبصورت سرپرائز ہے اور بعد میں اس کو کلیریفائی کر لیں گے ہم اور یہ دیکھیں یہ جو سپورٹ کارڈ ہے آپ کا کوین آف کپس کی خوبصورت انرجی یہاں پہ نظر آتی ہے کوین آف کپس کی انرجی یعنی کہ ایک ایسا خوبصورت آپ کو سپورٹ ملے گی جو کہ آپ کے فیملی میں سے ہو سکتا ہے کوئی فیملی میمبر ہو سکتی ہے کوئی مدرلی فگر ہو سکتی ہے جو کہ آپ کو سپورٹ دیں گی اور آپ کو بہتی سنبھال کے بہتی پوزیٹیو وے میں آپ کو لے کے جاتے ہو معاملات کو کہاں سے جیسے ڈیل کرنا ہے وہ آپ کو سکھاتے ہوئے نظر آتی ہیں ان کے معاملے کو ان کی رائے کو اہمیت دیں ان سے مشورہ لیں یہ یقینہ آپ کو بہترین مشورہ دیتی ہوئے نظر آتی ہیں اس کو بعد میں کلیریفائی کریں گے کنسیریانز دیکھتے ہیں کہ آپ کے اس کے لئے کیا کینگ آف وانڈز کے لئے کیا کلیریفکشن کارڈ نکلتا ہے کنسیریانز اوکے فلپ کارڈ ہم نہیں رہیں گے کہ دیکھئے ٹین آف پینٹیکلز کا خوبصورت کارڈ آپ کے لئے نظر آتا ہے کنسیریانز یہ دیکھیں وقتی طور پر ایک اینگر سے شروعات ہو سکتی ہے آپ کے پارٹنر کی طرف لیکن اینڈ آف دی آپ ان کے لئے بہت ہی پیشنیٹ ہو ہم پیشنیٹ خود کو محسوس کرتے ہیں آپ کا پارٹنر بھی بہت خوبصورت پوزیٹیو اینرڈی کے اندر موجود ہے کنسیریانز آپ کو اس اینگر اس افواہ اس نیگٹیو سیڈیشن کو چھوڑ کر بہت ہی ایک پوزیٹیو اور ایموشنل سائیڈ اپنے پارٹنر کو دکھانے کی ضرورت ہے اور وہ یقیناً آپ کے لئے اسی طرح کے پرخلوس جذبات رکھتے ہیں آپ دونوں کے لئے خوبصورت انرجی ٹین آف پینٹیکلز کی انرجی ہے یعنی آپ کے معاملات کو آپ کے ریلیشنشپ سیکٹر میں آپ کو بہت ہی ایک ڈیوائن سپورٹ حاصل ہے اور آپ فیملی کے ساتھ اچھا ٹائم انجوئی کرتے ہو نظر آتے ہیں جس میں مٹیریل گینز بھی ہیں گوڈ ہیلپ بھی ہے فیملی کو ساتھ لے کے چلتے ہوئے پیٹس موجود ہیں یعنی کہ ایک بہت ہی ہطرہ سے ریلیشنشپ کے حوالے سے پوزیٹیو کارڈ یہ مانت جاتا ہے آپ کو نیگٹیو لوگوں کو نیگٹیو لوگوں کی بات کو نہیں سننا ہے اس کو اگنور کرنے کی ضرورت ہے اور جس کام کا اپنے ارادہ کیا ہے اس کے لئے آپ کو فلی فوکس ہو کر اپنے جذبات اور اپنے معاملات کا اظہار اپنے پارٹنر سے کرنے کی ضرورت ہے جی تو کینسیریزنز یہاں پہ جو آپ کا فائنانشل سیکٹر اس میں سٹار کارڈ نظر آتا ہے اس کو کلیریفائی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کے لئے کیا انرجی نظر آتی ہے اوکے یہ دیکھیں ٹین آف سوڈز کا کارڈ جو ہے نظر آتا ہے کینسیریز آپ کی ریڈنگز میں دو ٹینز ہیں یہاں پہ ٹین آف پینٹیکلز ہے اور یہاں پہ آپ کو ٹین آف سوڈز کا کارڈ جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے آپ کے لئے ٹین آف سوڈز کا کارڈ اگر دیکھا جائے نا تو یہ ایک دھوکے کا سٹریس کا سلیپ لیس نائٹس کا انگزائیٹی کا ٹینشن کا اور بیڈ ہیلتھ کا کارڈ مانا جاتا ہے یعنی کہ ہر طرح کا دھوکہ نیگیٹیوٹی اس ٹین آف فیس کر رہے ہیں آپ جو ہے نا سٹار کی انرجی میں اس ٹین موجود ہیں دیکھیں جو فائننشل سیکٹر ہے یعنی کہ آپ کو جوب کے لیے اور یا آپ بزنس میں ہیں یا آپ جوب میں ہیں کوئی بھی آپ معاملہ کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو اپنی ریسرچ ورڈ کمپلیٹ کر کے اپنی سکلز کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے اور آپ کو ہر کسی پر بھروسہ نہیں کرنا ورنہ آپ کو ایک برے نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ایسے لوگوں پر بھروسہ کیجئے اور اپنی فل انویسمنٹ ایک ہی وقت میں نہ کیجئے آپ کے پاس ایک ایسا معاملہ ہونا چاہیے کہ وقتی طور پر تھوڑی انویسمنٹ کر کے آپ جو ہے نا وہ ایک اپنا ڈیل کریں اپنا ایک معاملہ کریں اور اس کے بعد آپ اس کے ریزلٹ کا انتظار کریں آپ کو کسی پر بھی ایک دم سے پورا ٹرسٹ کر کے آپ کو اپنا فل فائنانس اس کام میں نہیں لگا دینا ہے ادرائز آپ کو ایک بہت ہی برا دھوکہ ملنے کا چانس ہے آپ کو کیرفل رہنے کی ضرورت ہے کینسیڈین کینسیڈین لوگ سے ہوتے ہیں وہ بہت ہی نا صرف یہ کہ پوزیٹیو لوگ ہوتے ہیں اور آپ جو ہے نا وہ بہت ہی جلدی ٹرسٹ بھی کرتے ہیں کیونکہ خود پر خلوص ہوتے ہیں تو کسی کو اس سے نہیں دیکھتے لیکن آپ کو کیرفل رہنے کی ضرورت ہے نیگٹیو لوگ آپ کے ایڈ گیڈ ہی موجود ہیں آپ کے وہ خواہش جو کہ بہت عرصے سے آپ نے کی ہوئی ہے اس کے اس کے لیے آپ کو اس کی جب آپ اس کی تکمیل میں جائیں تو آپ کو ایسے لوگوں کو پر ٹرسٹ کرنا ہے جو کہ واقعی ٹرسٹ وردی ہوں آپ کو جو ہے نا ہر کسی کو پر ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے ادروائز آپ کو جو ہے نا ایک بہت ہی لیسن سیکھنے کو مل سکتا ہے کینسیڈینز یہاں پہ ڈیتھ کارڈ آپ کے سرپرائز کارڈ کے طور پر موجود ہے جو کہ یہاں پہ اسی سیٹریشن کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ دیکھئے یہاں پہ نیگٹیو سیٹریشن آپ کے ساتھ ساتھ موجود ہے لیکن یہاں پہ اس کو ڈیتھ اور یہ دیکھیں نین آف وانس کا کارڈ نین آف وانس کا کارڈ جو ہے نا وہ یہاں پہ موجود ہے آپ کے لئے ڈیتھ کا اور ساتھ میں ریبرت کا کارڈ ماننا جاتا ہے یہ نین آف وانس کا کارڈ بھی جو ہے نا وہ انگر کا اور انگزائیٹی کا نہ صرف یہ کہ انگزائیٹی بلکہ یہ سالڈ میں بھی آپ کو بہت سارے بل ایسے پے کرنے پڑ سکتے ہیں کہ جو ہیوی ڈیوٹی بلز آپ کو پے کرنے پڑ سکتے ہیں میں بھی آپ کو بیڈ ہیلتھ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن ان سب انگزائیٹی سے پریشانیوں سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ ان سب سے ڈیل کرنے کے قابل ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ سورج اگدہ ہوا نظر آ رہے یعنی یہ وقتی طور پر پریشانی ہیں یہ سب معاملات اور یہ نیگیٹیوٹی آپ سے یقین ہٹ سائے گی آپ بہت ہی سرپرائز ہو کر دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایسے لوگوں کو جن کے اوپر آپ نے ٹرسٹ کیا تھا اور ان سے آپ کو دھوکہ ملا ہے تو آپ بہت ہی ایک اس حیرانی کی کیفیت میں موجود ہیں اور آپ معاملات کو سمجھنے کی اور ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کیسے ان سب معاملات کو لے کے چل سکتے ہیں لیکن آپ کو حمد نہیں ہارنی ہے اس وجہ سے کہ یہاں پہ انڈ آف تیرنل جو ہے نا وہ لائٹ موجود ہے اور آپ اس سے روشنی کا انتظار کریں اور آپ کے معاملات یقیناً گروتھ اور بہتری کی طرف چلے جائیں گے بس یہ ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ اپنا بھرم قائم نہیں رکھ پائیں گے وہ آپ کو اپنا اصلیت اپنی دکھا دیں گے آپ کو ایسے لوگوں سے کیر فل بس رہنے کی ضرورت ہے یہ کہ یہاں پہ سپورٹ کارٹ کے اندر کوئن آف کپس کے خوبصورت انرجی نظر آتی اس کو کلیریفائی کرتے ہیں یا آپ کی فیملی میں ہی موجود یا آپ کے سرکل کے اندر موجود کوئی ایسی فیمل فگر ہو سکتی ہیں جو کہ آپ کو مدرلی سپورٹ کریں ویسے تو کنسیجنس خود ہی ایسی نیچر کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ سب کا خیال رکھنے والے سب کے کیر کرنے والے ہوتے ہیں لیکن آپ کو کبھی کبھی جب آپ ایموشنلی بہت پریشان کنسیجوشن میں ہوتے ہیں تو آپ کوئی ایسے شخص کی ضرورت پڑتی ہے کہ جو آپ کو سمیٹ سکے اور یہ کوئی ایسی فگر مجھے نظر آتی ہیں سپورٹ کارڈ کے طور پر اس کو کلیریفائی کرتے ہیں اور دیکھتے آپ کے لئے کیا انرجی نکلتی ہے وقتی طور پر نظر آتی ہیں جو کوئی آپ کو فینانشل سیکٹر میں دھوکہ ملنے کی اور ایک ٹینشن کا فیز ہونے کی جو یہ معاملات یہاں پر نظر آتے ہیں آپ کو اسے گھبرانا نہیں ہے یہاں پر آپ کو کسی سپیرچول ہیلر سے بات کرنے کی ضرورت ہے وہ آپ کو آپ کے مسائل سے ڈیل کرنا سکھائے گا دیکھئے جو آپ کی ڈیسٹنی ہے جو پاتھ آپ کے لئے ڈیوائن نے سیلیکٹ کیا ہے وہ ہی اس کے اوپر آپ کو خود ہی چلنا پڑے گا لیکن آپ کسی سپیرچول ہیلر سے ملکہ کسی گائیڈ سے ملکہ آپ اس کے اوپر بہتر طریقے سے چلنے کا طریقہ سیکھ سیکھتے ہیں ان سب آپ کے لئے ایک بہت ہی آپ دیتے ہو مجھے یہاں پہ اپنے آپ کو دیکھیں ہم سب کی زندگی کے اندر کوئی نہ ایسا شخص موجود ہوتا ہے جو جب کیونکہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہم اس سے ناصرہی گائیڈنس لیتے ہیں بلکہ ان سے اپنی بات کہہ کر ہم یقین بہت ہی خود کو محسوس کرتے ہیں اور ہم دوبارہ سے زندگی سے ڈیل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہمارے زندگی میں موجود ہوتا ہے ایسے شخص کی قدر کریں اور ایسے لوگوں کو کھونا نہیں چاہیے وہ ہمارے true friends ہوتے ہیں جو کارمہ ہماری زندگی میں ہمیں create کرنے کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم ناصر کی اپنے زندگی اچھے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں بلکہ اپنے ایڈگی والے لوگوں کے لئے بھی ہم ایک positivity کا symbol بن جاتے ہیں ایسے لوگوں کی ضرور قدر کیجئے اور ان کے مشورے پر ضرور عمل ضرور شامل کیجئے اور divine connectivity کے بغیر انسان جو ہے نا وہ اس کی soul جو ہے وہ peace میں نہیں آسکتی ہے اگر آپ اپنے soul کو peaceful رکھنا چاہتے ہیں تو چاہے جس بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہے اس کو سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں مذہب جو ہے وہ کوئی چیزوں کو صرف لفظی باتوں کے طور پر آپ نے عمل کرنا جو کوئی بھی ایک humanity humanity سب سے بڑا مذہب ہے آپ جب تک humanity آپ کے اندر نہیں آئے گی تو آپ کی soul مضبوط نہیں ہوگی peace میں نہیں آئے گی بس آپ کو اپنی soul کو peaceful کر نا ہے دوسروں کے ساتھ رحم کا اور آسانی کا معاملہ کیجئے خوش رہیں خوش رکھیں اور میں اللہ سے دعا کروں گی کہ آپ کے مان اور محبتوں کو سلامت رکھے اور مجھے سپورٹ کرنا چاہیں تو میرا نمبر موجود ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے اور hope you enjoy the reading and series thank you allah